مشتاق احمد یوسفی صاحب آب ایک گم کا ایک ٹکڑا میں بشیر چپراسی سے ملنے گیا بلکل بڑا پھونس ہو گیا ہے مگر کمر بندوق کی نال کی طرح سیدھی ذرا جوش میں آ جاتے تو آواز میں وہی کڑکا کہنے لگے میاں میں بے غیرت ہوں اب تو اس لیے زندہ ہوں کہ اپنے چھوٹوں کو اپنے گود کے کھلائے ہوں کو کندھا دوں ہمارا بھی ایک زمانہ تھا اب تو پسینہ اور خواب آنے بھی بند ہو گئے چھٹے چھمائے کبھی خواب میں خود کو گھنٹا بجاتے دیکھ لیتا ہوں تو طبیعت دن بھر چونچال رہتی ہے اللہ کا شکر ہے ابھی ہاتھ پیر چلتے ہیں ماسٹر سمی الحق مجھ سے عمر میں بارہ بورس چھوٹے ہیں تس پر یہ حال کہ حافظہ بالکل خراب حازمہ اس سے زیادہ خراب لوٹا ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور یہ یاد نہیں کہ بیت الخلا جا رہے ہیں یا ہو کر آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو پیٹ میں گڑگڑاٹ کیوں ہو رہی ہے اور جا رہے ہیں تو لوٹا خالی کیوں ہے میاں مجھے ہر لڑکے کا علیہ یاد ہے اور حرکتیں یاد ہیں آپ کا شمار صورتداروں میں ہوتا تھا حالانکہ سر منڈاتے تھے ملہ آسی عورتوں کی طرح بیچ کی مانگ نکالتا تھا آپ کا دوست آسم گلے میں چاندی کا تحویز پہنتا تھا جس دن اس کا میٹرک کا پہلا پرچا تھا اسی دن صبح اس کے والد کا انتقال ہوا جب تک وہ پرچا کرتا رہا میں کونے میں کھڑا الحمدر آیت القرصی پڑتا رہا دو دفعہ آدھا آدھا گلاس دودھ پلایا اور جس سال کوئٹے میں بھونچا لیا اسی سال آپ کے دوست غزنفر نے انجن کے سامنے آ کر خودکشی کی تھی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا پر میرے تو سیکڑوں بیٹے ہیں کون بھڑوا کہتا ہے کہ بشیر لاولد ہے پھر کہنے لگا یہ بھی مولا کا کرم ہے کہ صحیح وقت پہ ریٹائر ہو گیا نہیں تو کیسی خاری ہوتی اللہ کا شکر ہے کہ چاپ چوبند ہوں بڑھاپے میں بیماری عذاب ہے پر ضرورت سے زیادہ تندرستی اس سے بھی بڑا عذاب ہے فالتو تندرستی کو آدمی کائے پہ خرچ کرے میاں ہٹا کٹا بڑھا گھر کا نہ گھاٹ کا اسے تو گھاٹ کی ہیرہ پھیری میں ہی مزہ آ دے ہیں چنانچہ پچھلے سال ٹلکتا ہوا سکول جانے کلا دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا چپراسی صاحبان بغیر چپراس بغیر اچکن بغیر پگڑی ٹوپی کے میاں میں تو آج تک بیت الخلا بھی بغیر ٹوپی کے نہیں گیا اور نہ کبھی بغیر لنگوٹ کے نہ آیا ایک دن حمید الدین چپراسی نے اپنی اچکن رفوگر کو رفو کرنے کے لیے دی اور فقط کرتا پہنے ڈیوٹی سر انجام دینے لگا تو ہیڈماس صاحب بولے کہ آج تم بچوں کے سامنے کہے کوئی شمشیر برہنا پھر رہی ہو ہمارے وقتوں میں چپراسی کو بڑا رواب ہوا کرتا تھا ہیڈماس صاحب سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے میاں آپ تو شاید ہیں مجھے آج تک کسی ٹیچر نے بشیر یا تم کہہ کر نہیں پکارا اور میں نے کسی برخوردار کو تم نہیں کہا ایک بد زبان ہیڈ گانسٹیبل نے مجھے ایک دفعہ بھرے بازار میں ابے پرے ہٹ کہہ دیا میں اس ٹیم اپنی سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھا میں نے اسے دونوں کانوں پکڑ کے ہوا میں ادھر آن اٹھایا اور ڈھائی من کی راست تھی میں نے زندگی میں بڑے سے بڑے تیس مار خان کا گھڑیال بجا دیا آج کل کے چپراسی تو شکل صورت سے چڑی مار لگے ہیں ہمارے زمانے کا رکھ رکھاؤ عدب آداب کچھ اور تھے شرفام کی زبان پر تو اور تیری نہیں آتا تھا گالی بھی دیتے تو آپ اور آپ کی کہتے میاں آپ کے دادا بڑے جلالی آدمی تھے پر بڑی شرافت سے گالی دیتے تھے حسب مراتب گونڈو بھٹیارہ بھڑ مونجا بھانڈ کوئی بہت ہی بے غیرت ہوا تو بھارو بھڑوا کہ دیا ایک دن اردو ٹیچر کہنے لگا آپ بڑے بھاری عالم ہیں گالی نہیں بکتے بھے کی گردان کرتے ہیں میاں میں جاہل آدمی ٹھہرا گردان کا مطلب اس دن سمجھ میں آیا کمال استاد تھے ان کی بات دل میں ایسے اترتی تھی جیسے باولی میں سیڑھیاں کس واسطے کہ وہ مجھ جیسے جائلوں کی عزت کرنا جانتے تھے میاں آج کل کے بددماغ عالم اپنے تہیں عقل قل سمجھنے لگے ہیں نیا نیا علم انہیں اس طریوں چوبے جیسے نیا جوتا پر سارا سمندہ ڈکوس کے اور ساری سی پیاں نگل کے ایک بھی موتی نہیں اگل سکے یہ کہہ کے بشیر پھر ٹوٹے مونڈے پر اکڑ کے بیٹھ گیا شیخی نے تھوڑی دیر کے لیے رہی سہی گردن ہاتھ اور آواز کا ریشہ دور کر دیا کہنے لگا میاں یقین جانو گھنٹہ سن کے مجھے تو ہول آنے لگا اب تو ستیاناسی ایسے گھنٹہ بجامے جیسے دارو پی کے ہولی کا ڈھول پیٹ رہے ہوں ایسے میں بچے کیا خاک پڑھیں گے پانچوں گھنٹہ تو جیسے تیسے میں نے سنا پھر فوراں سے پیشتر بھاگ لیا کس واسطے کہ یہ چھٹا گھنٹہ سننا میری برداشت سے باہر تھا بوڑا خون ایک دفعہ کھول جائے تو پھر بڑی مشکل سے جا کے ٹھنڈا ہو گئے ہیں مجھے پندرہ سال کی ملازمت اور جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد گھنٹہ بجانے کے اختیارات ملے اس زمانے میں گھنٹہ بجانے والا چپراسی عزتدار اور صاحب اختیار ہوتا تھا ایک دن ہیڈماس صاحب کے گھر سے خبر آئی کہ گھر والی کے یہاں بال بچہ تقریباً ہوا جاتا ہے بدحواسی میں وہ سالانہ امتحان کے پرچے میز پر کھلے چھوڑ گئے اس رات میں گھر نہیں گیا میں رات بھر پرچیوں پر سرکاری یونیفارم پہنے سانپ بنا بیٹھا رہا تجربے کی بات بتاتا ہوں بے سبب دشمنی اور بدصورت عورت سے عشق حقیقت میں دشمنی اور عشق کی سب سے نخالت اور سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے کس واسطے کے شروعی وہاں سے ہومے ہیں جہاں عقل ختم ہو جاوے ہیں مطلب یہ کہ میری مت تو بغزل اللہ میں ماری گئی پر اس کی عقل کا چراغ ایک بدبتصورت عورت نے گل کیا جو میری حمال اللہ تھی محبت اندھی ہوتی ہے چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہو رہے ہیں یہ کہہ کے بشیر چاچا پیٹ پکڑ کے پوپلے موں سے ہنسے آنکھوں سے بھی ہنسے پھر کہنے لگے میاں ہماری جوانی میں کالی کلوٹی عورت کو کالی نہیں کہتے تھے ساملی کہتے تھے کالی سے تو افیم اور شکتی کی دیری مراد ہوتی تھی تو میں کہنے یہ چلاتا ہے کہ جب جغرافیہ کا ٹیچر نوی دسویں کی کلاس لیتا تو میں گھنٹا دس منٹ دیر سے بجانے لگا وہ تیسرے ہی دن چین بول گیا دوسرے ٹیچر بھی ترہ ترہ کرنے لگے مجھے سٹاف روم میں کرسی پہ بٹھال کے بولے بشیر بھی آپ غصہ تھوک بھی دو گھن کے ساتھ ہمیں کائے کو پیستے ہو اس نے گھنٹا بجانے کے فن کی بعض ایسی نذاکتوں پر توجہ دلائی جن کی طرف کبھی ذہن نہیں گیا تھا مثلا یہ کہ پہلے گھنٹے میں وہ موگری کو کھینچ کر گھڑیال کے این قلب میں مارتا تھا ایک قطعیت اور اختصار کے ساتھ کھیل کے گھنٹے کا اعلان تیز سرگم میں کنارے کی جھن 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 سے کرتا اور پیر کے گھنٹوں کا گمبیر ٹھناکا سنیچر کی ٹھٹھے مارتی ٹھن ٹھن سے بلکل مختلف ہوتا تھا کہہ لگا میاں نئی پیڑی کے پیانو کو صبح اور سہ پہر کے مزاج کا فرق معلوم نہیں اس نے کھل کر دعویٰ تو نہیں کیا مگر اس کی باتیں سن کر مجھے سچ مجھ محسوس ہونے لگا کہ وہ صبح دعا کا گھنٹہ اپنے حسابوں بھروی ہی میں بجاتا ہوگا مشتاق احمد یوسفی صاحب آبِ گم کا ایک ٹکڑا میں بشیر چپراسی سے ملنے گیا بلکل برا پھونس ہو گیا ہے